ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے یہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ ایک احتجاجی تحریک چال رہی ہے جس کو کئی ماہ ہو چکے ہیں یہ جو بجلی بلات ہیں یہ ناجائز بلات ہیں ان کے اندر بیجا ٹیکسز ڈالے گئے ہیں ازاد کشمیر کے اندر جتنی بھی بجلی پیدا ہوتی ہے وہ ہائیڈرل پراجیکٹ سے پیدا ہوتی ہے میرا مراد کے پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ہے جبکہ ہمارے بلوں کے اندر فیول ایڈیسمنٹ چارجز ڈالے جاتے ہیں یہ فیول ایڈیسمنٹ چارجز ان سوبوں کو ڈالے جائیں جو پاکستان کا حصہ ہیں اور نیپرا کا تیریف ہمیں لاغ رہا ہے نیپرا کا تیریف ہمیں نہیں لاغ سکتا کیونکہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں نیپرا کا تیریف پاکستان کی سوبوں پہ لاغو ہو سکتا ہے میری ا Flint یونٹ آتی ہے سو نبیشیان میں اس طرح یونٹ آتی ہے اور انہوں نے ایک دفع ایک مہینے کی یونٹ ڈال دی ہے تین ازار نبی یونٹ چون ازار آت سو ستر پہ کسی لوگ پے کریں ایک مہینے کا میں اس کا بل پے کروں یا میں گھر کا راشن چلاوں یا کچھ اور کروں تاجران بڑے پریشان حال ہیں وہ سوچ نہیں کہ ہم انسلی کرایا کس نہ پے کریں گے ہم بجلی کا بل کس نہ پے کریں گے اگر یہی صورت حاضری تو مدینہ مارکیٹ نہیں بلکہ پورے ازاد کشمیر کے اندر جو دکاندار ان کا کاروبار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اٹھائیس اکتوبر کو ہماری عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے اپنے بلوں کے جہاز اور کشتیاں بنا کے دریاء برد کیا تھے اب بتائیں کہ یہ دریاء برد کرنے پر بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آریں کارٹی گئیں ہیں جن کو ہم نے فیس کیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی ازاد کشمیر کے ذمہ داران کے ساتھ حکومتی کمیٹی کے مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ ہمارا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ مسائل معاملات پہ اتفاق ہو چکا ہے جناب وزیر اعظم اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران جو ہیں ہم سارے ایک پیج پہ ہیں کچھ معاملات میں ہمارا ابھی اختلاف پیر آئے ہے اس کے لئے ابھی تین دن کے بعد دوبارہ ہم نے ابھی کالے ایک نشست ہوئی تھی تین دن کے بعد ہم نے دوبارہ بیٹھنا ہے بہت ہی مصبت انداز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں مصبت انداز میں پیشرفت ہو رہی ہے اور ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے